اسلام علیکم ناظرین آپ کو اپنے چنل میں ویلکم کرتی ہوں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے ناظرین آج کس ویڈیو میں شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ انہا کی سادگی کا ایک واقعہ بتاؤں گی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ساتھ والے بیل کی آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں مولا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خادم سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تمہیں خاندان نبوہت کی لادلی شہزادی خاتون جنت فاطمہ تلزہرہ کا واقعہ نہ سناؤ ارس کیا ضرور ارشاد فرمایے فرمایا چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے پانے کی مشک بھی خود ہی اٹھا کر لاتی تھی جس سے سینے پر رسی کے نشانات بن گئے نیز جھاڑوں نکالنے کی وجہ سے کپڑے بھی گرد آلود ہو جایا کرتی تھی ایک بار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں کچھ لونڈی غلام آئیں میں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ موقع اچھا ہے اگر تم اپنے بابا جان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاتم مانگ لو تو تمہیں کام کاج میں بہت آسانی ہو جائے گی چنانچہ وہ حاضر ہوئیں لیکن لوگوں کی بھیڑ بھار کی وجہ سے بغیر بات جیت کیے لوٹ آئیں دوسرے دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بن نفس نفیس گھر تشریف لائیں اور اس تغفار فرمایا کل تم کس لیے آئی تھی وہ خاموش رہی میں یعنی حضرت علیہ علیہ السلام نے عرض کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شہزادی صاحبہ خود ہی چکی پیستی ہیں پانی مشریزے میں بھر کر لاتی ہیں جس کی وجہ سے ہاتھوں اور سینے پر نشان پڑ جاتے ہیں جھاڑو وغیرہ دینے کے وجہ سے کپڑے بھی گردہ لود ہو جاتے ہیں کال چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدمت بابرکت میں کچھ لونیاں غلام پیش ہوئی تھی اس لیے میں نے مشورہ دیا تھا کہ ایک خاتم مانگ لاؤ جس سے تمہیں سہولت ہو جائے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو فرائز کی پبندی کے لیے ساتھ ساتھ گھر کا کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی رہو اور جب سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ اور الحمدللہ تینتیس تینتیس بار اور اللہ اکبر چونتیس بار پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے خاتم سے بہتر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں اس مبارک واقعے سے گھرانہ نبوت کی ساتھ گی کا وخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے اللہ جزادی کونین سیدہ فاطمہ تلزہرہ جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود اس قدر محنت اور مشکت سے امور خانہ داری سر انجام دیتی کہ مقدساتوں اور سینے مبارک پر نشانات پڑ جاتے دوسری طرف ہم لوگ ہم لوگ کیا کرتی ہیں باندھ سور کر گلیوں اور بزاروں میں ہمیں پھرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی کیا ہمیں اس اسلامی واقعے سے جو ہماری جنت کی سردار ہیں اس سے ایک ایمان افروز واقعے سے درس حاصل نہیں ہو سکتا کیا ہم لوگ اس طرح نہیں کر سکتی یہ میرا سوال ہر اس لڑکی اور اس عورت سے ہے جو کہ ایسا نہیں کر سکتی اس حقیقت سے اللہ کے نیک بندے بہخوبی واقف ہوتے ہیں کہ دنیا کی تکالیف آرزی ہوتی ہیں اور دنیاوی تکالیف پر صبر کرنے پر کثیر عجر و سواب ملتا ہے جب ہی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت اور اپنی لادلی بیٹی کو صبر ہی کی تلقین فرمائی اللہ ہمیں بھی ان جیسا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین نصرین اس روایت کی تحت بڑی پیاری باتیں خصف فرمائی گئی ہیں چنانچہ حضرت ملہ علی کاری علیہ رحمت اللہ باری فرماتی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تسبیحات پڑھنے کی تعلیم حضرت فاطمہ تلزہرہ کو فرمائی ہے اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ سوتے وقت ان تسبیحات کے پڑھنے سے تھکن دور ہونے کے ساتھ ساتھ کام کاج کرنے کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے اور فرماتے ہیں یہ عمل محرب ہے یعنی تجربے سے ثابت ہے حضرت علامہ محمد اپنے جزری فرماتے ہیں جب کوئی شخص کام کرنے میں تھک جاتا ہو یا کام کرنے کے لیے قوت اور طاقت کی زیادتی کا خواہش مند ہو تو سوتے وقت یہ تسبیحات پڑھ لیا کریں ناظرین یہ میرا اپنا بھی آسمودہ ہے کہ جب میں کام کر کے کسی دن اگر کام زیادہ ہو اور کام کر کے تھک جاؤں تو رات کو سوتے وقت تین تیس دفعہ سبحان اللہ تین تیس دفعہ الحمدللہ اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھ کر سو جاؤں تو صبح ایسے اٹھتی ہوں جیسے میں نے رات کو یا پچھلے دن کچھ کام کیا ہی نہ ہو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں